اب تک یہ رسم تھی کہ صوبائی گورنر اور بڑے افسران روتاس فورٹ میں کیمپ لگاتے، شکار کھیلتے اور دادے عیش دے کر ہنسی خوشی رخصت ہو جاتے سب ڈیویجن کا افسر ان کے ارام و اسائش کا خیال لکھنے پر معمور ہوتا وہ ایک معمولی سا بل پیش کر کے قلیل سی رقم وصول کرتا اور مہمان خانے کے ریجسٹر میں آل بلز پیڈ کا بازابتہ اندراج کر دیتا وہ افسر اصل اخراجات پورے کرنے کے لیے علاقے کے زمیداروں اور رئیسوں سے چندے وصول کرتا تھا جن کا کچھ حصہ بل کی ادائیگی پر سرف ہو جاتا باقی اس کی اپنی جیب میں جاتا میری شرط سن کر عبدالکریم صاحب نہائیت سنجیدگی اور ہمدردی سے بولے جناب علی آپ کا حکم سراکھوں پر لیکن گورنمنٹ ہاؤس کے اسٹاف کو سالہ سال سے مفتخوری کی چارٹ لگی ہوئی ہے اس نئے بندوبست پر ضرور بٹکیں گے اور لارڈ صاحب کے حضور لگائی بجھائی سے باز نہ آئیں گے خاکسار کو فکر ہے کہ آپ کی نیک نامی پر خامخا کوئی دھبا نہ آئے میں نے ان کی ڈھارس بندھائی کہ بلتو لارڈ صاحب ہی ادا کریں گے اس سے کسی پر کوئی آنچ نہ آئے گی البتہ اگر کیمپ کے بندوبست میں کوئی کوتاہی یا خرابی ہوئی تو کچھ عجب نہیں کہ انہیں پینشن سے ہاتھ دھونا پڑ جائیں عبدالکریم صاحب لنگر لنگوٹ کس کر کیمپ کے انتظام میں جھٹ گئے اب کیا تھا؟ اللہ دے اور بندہ لے اپنی تیس سالہ ملازمت کے دوران جن انتظامی صلاحیتوں کو وہ بچا بچا کر رکھتے آئے تھے یکیک انہیں اس طرح حرکت میں لے آئے جیسے مداری اپنی پٹاری سے زندہ کبوتے برامت کرتا ہے سب سے پہلے انہوں نے کیمپ کے ملازموں، خاکروبوں، مالیوں اور بہشتیوں کے لیے نیلے رنگ کی وردیاں سلوائیں وہ جنگ عظیم کا تاریخ دور تھا اپنی قوم کے حوصلے بلند رکھنے کے لیے مسٹر چرچل نے وی فور وکٹری کا نشان عام کر رکھا تھا چرچل کی پیروی میں عبدالکریم خان نے یہی دل خوشکن نشان وردیوں کے آگے پیچھے اور کندھوں پر سلوایا ٹوپیوں پر بھی دائیں بائیں یہی نشان تھے رہتاس فورٹ کی دشوار گزار چڑھائی چڑھنے کے لیے میموں کے لیے دلھن والی ڈولیاں فراہم کی گئیں ان کے کہار بھی وی کے نشان والے نئے کپڑوں میں ملبوس تھے کیمپ میں چاروں طرف بجلی کے رنگین بلپ وی کی صورت میں آویزہ تھے ہر صبح مہمانوں کے خیموں میں تازہ پھولوں کے جو گلدستے جاتے وہ بھی وی کی صورت میں ہوتے معزیس مہمانوں کی ذہنی آسودگی کا خاطر خواہ بندوبست کرنے کے بعد عبدالکریم صاحب نے اپنی توجہ ان کے لذت کام و دہن کی طرف مور دی اور پیشہ ورانہ مہارت کے ایسے ہاتھ دکھائے کہ گورنر سے لے کر گورنمنٹ ہاؤس کے بٹلر اور بیرے تک اش اش کر اٹھے کلکتہ سے آنے والی ایک ٹرین علس صبح سہسرام سے گزرتی تھی دوسری شام کے وقت آتی تھی ہر ٹرین سے عبدالکریم کا ہر کارہ کلکتہ سے تازہ سامان لے کر روتا سپورٹ پہنچ جاتا تھا آرمی اینڈ نیوی اسٹور سے ہیرنگ فش سموکڈ سومن اور پامفرے فش تازہ سبزیاں اور پھل شیمپین کی بوتلیں ٹھنڈی کرنے کے لیے برف کی سلیں اور اس قسم کی ساری نیمتیں اس دور افتادہ کیمپ میں ایسی پابندی سے فراہم ہوتی تھی کہ پٹنا گورنمنٹ ہاؤس کو بھی شاید ہی نصیب ہوتی ہو شام کو کیمپ کے کھلے میدان میں آگ کا علاؤ سلگائے جاتا تھا ڈینر اور ڈانس کے بعد مہمان اپنے ہاتھوں میں شیمپین کے جام اٹھا کر باہر آتے اور علاؤ کے گرد چہل قدمی کرتے محفل برخواست ہونے سے پہلے عبدالکریم خان چند راکٹ ہوا میں چھوڑتے جو انہوں نے پٹنا کی ایک باکمال آتش باز سے بنوائی تھے یہ راکٹ بلندی پر جا کر پھٹتے تو رنگ برنگی پھل جھڑیاں بڑی نفاست سے وی کی شکل بناتی ہوئی فضا میں تحلیل ہو جاتی یہ روپ پرور نظارہ دیکھنے کے بعد ڈینر، ڈانس اور شیمپین سے گرمائے ہوئے جسم شاداں و فرہاں اپنے اپنے خیموں کی راہ لیتے ان دنوں انگریزوں کو محاذ جنگ پر شکست پر شکست ہو رہی تھی لیکن عبدالکریم خان کے فیض سے ان مہمانوں کو روحتاس کے خوشنمہ جنگل میں فتح و نصرت کا منگل دکھائی پڑتا تھا کرسمس کے روز گورنر نے مجھے بھی رات کے کھانے پر مدو کیا ڈینر کے بعد باقی مہمان تو ڈانس کے لیے چلے گئے لیکن گورنر اور میس میک وین میرے ساتھ ہی بیٹھے رہے میس میک وین کو عرف عام میں گورنر کی بھتیجی کہا جاتا تھا لیکن دراصل وہ صرف فرانسس موڈی کی مسٹریس تھی اور خاتونے اول کے فرائض سر انجام دیتی تھی گورنر کے دل و دفتر دونوں پر اس کی حکمرانی تھی جب ہم ٹیبل پر اکیلے رہ گئے تو میس میک وین نے مجھے مخاطب کر کے کہا میری سمجھ نہیں آتا آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں اس کیمپ میں آ کر لگتا ہے کسی فیری لینڈ میں آ گئی ہوں سر فرانسس موڈی مسکرائے اور بولے اپنی سرویس کے ابتدائی دور میں ہم نے بھی کئی گورنروں کے کیمپ بھکتائے ہیں لیکن ایسا شاندار بندوبست ہمیں کبھی نہ سوجا اچھے گورنروں کا قائدہ ہے جب کسی کام کی تعریف کرتے ہیں تو ساتھ ہی اس کے چند نقائص بھی گنوا دیتے ہیں میں نے بہت کوشش کی کہ اس کیمپ کے کچھ نقائص پکڑوں لیکن کامیاب نہ ہو سکا اتنا کہہ کر سر فرانسس نے اپنا ہاتھ میرے کندے پر رکھا اور شرارت سے بولے اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اچھا گورنر نہیں ہوں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نہایت اچھے سٹی او ہو میں نے اندہائی خلوص سے ان کو یقین دلایا کہ کیمپ کے بندوبست میں میرا کوئی عمل دخل نہیں یہ سب آفیسر انچارج عبدالکریم خان کے حسنے انتظام کا نتیجہ ہے عبدالکریم کا نام سن کر مسٹ میکوین اپنے کرسی سے اچھل پڑی سویٹ سویٹ مسٹر خان تو کیمپ کی سب خواتین کا ڈارلنگ ہے مسٹ میکوین کی باتوں سے معلوم ہوا دن کے وقت جب مرد حضرات بندوق لے کر شکار کو چلے جاتے ہیں تو خواتین کی دل بستگی کا سمان عبدالکریم صاحب بزاتے خود فراہم کرتے ہیں کبھی ریچ والا بلائے جاتا ہے کبھی بندر والا آتا ہے کبھی سپیرے کرتب دکھاتے ہیں کبھی بازی گوروں کا تماشا ہوتا ہے کبھی بھانڈ اپنا رنگ جماتے ہیں اس کے علاوہ عبدالکریم صاحب نے اردو کے قصیدے کی طرز پر انگریزی میں ہر میم صاحب کا تفصیلی سراپا کھینچ رکھا تھا جسے وہ ترنم کے ساتھ عورتوں کی منڈلی میں بیٹھ کر سنایا کرتے تھے ان میموں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ان کی ظلفوں پیشانیوں بھووں آنکھوں گالوں ہوتوں بازوں پنڈلیوں اور ایڑیوں کو مبالغے میں بھگو کر عجیب و غریب تشبیحوں اور استیاروں کے ساچے میں ڈھالا جائے گا چھائیوں زدہ چہرے والی میموں نے جب سنا کہ ان کے موں میں موتیوں کی لڑیاں ہیں اور چہرے پر تازہ گلاب اور چمبیلی کھلی ہے تو وہ عبدالکریم خان کی شائستگی وفاداری اور انتظامی کارکردگی کا کلمہ پڑھنے لگی اور ہر میم نے اپنے سراپے کی نکل بڑے شوک سے اپنے پاس محفوظ کر لی گورنر صاحب نے مسکرا کر کہا تم بڑے خوش قسمت ہو کہ تمہیں ایسا کارگزار اور تجربہ کار افسر میسر ہے میں نے موقع غنیمت جان کر مطلب کی بات کہی سر عبدالکریم خان کی کوشش ہے کہ ریٹائر ہونے سے پہلے خود کو خان صاحب کے خطاب کا اہل ثابت کر جائیں مس میکوین نے بڑے جذبے سے کہا اگر وہ خطاب کا مستحق نہیں تو اور کون خطاب کا مستحق ہو سکتا ہے گورنر نے مجھ سے پوچھا کیا تم نے نئے سال کی آنرز لسٹ کے لیے عبدالکریم خان کا نام تجویز کیا ہے میں نے جواب دیا میں اس سبڈیویجن میں نیا نیا آیا ہوں اس قسم کی کوئی سفارش کرنا میرے لیے مناسب نہ تھا گورنر نے کہا کوئی بات نہیں کل صبح تم مجھے اس کے متعلق ایک مناسب سائٹیشن بنا کے بھیج دینا لوہا گرم دیکھ کر میں نے لگے ہاتھوں دوسری ضرب بھی لگا دی اور گورنر کو متعلق کیا انقریب میں اس جوہر قابل کی خدمات سے محروم ہو جاؤں گا کیونکہ عبدالکریم چند ماہ بعد ریٹائر ہونے والے ہیں مس میکوین نے تاثف سے کہا جنگ کے نازک زمانے میں ایسے وفادار افسر کو ہاتھ سے جانے دینا بڑی ہماکت ہوگی گورنر نے مجھ سے دریافت کیا عبدالکریم کے جسمانی صحت کیسی ہے بیشتر اس کے کہ میں کچھ کہتا مس میکوین چمک کر بولی وہ ہمارے ساتھ دس میل بے تکان چلتا ہے اور اونچی پہاڑیوں پر میمنے کی طرح چڑھ جاتا ہے گورنر نے اپنی ڈائیری منگوائی اور اپنے ہاتھ سے یاداش لکھی کہ نئے سال کے عزازات میں عبدالکریم کو خان صاحب کا خطاب دینا ہے اور اس کی ملازمت میں دو سال کی توسیع کرنی ہے کرسمس کے دو روز بعد گورنر کا دورہ ختم ہوا تو میں نے حساب کتاب کی پرتال کے لیے کیمپ کے کاغذات طلب کیے اخراجات پر پچیس چھبیس ہزار کی رقم اٹھی تھی لیکن گورنمنٹ ہاؤس کے عملے سے صرف دو ہزار روپے وصول کیے گئے تھے میں نے کاغذات کا پلندہ عبدالکریم کے مو پر دے مارا اور چیخ کر کہا آخر آپ بھی اسی پھیلی کے چٹے بٹے نکلے آپ نے تو سینے پہ ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا تھا کہ سارے اخراجات گورنمنٹ ہاؤس سے وصول کریں گے عبدالکریم کی آنکھوں میں آنسو آگئے انہوں نے ہاتھ باندھ کر سر جھکایا اور قسم کھا کر کہنے لگے کیمپ کے اخراجات پورے کرنے کے لیے انہوں نے کسی سے ایک روپے کا چندہ نہیں لیا بلکہ بیوی کا زیور گروی رکھ کر تئیس چوبیس ہزار کی رقم اپنی جیب سے خرچ کی ہے خان صاحب کا خطاب پانے کی دھن میں کریم صاحب جو پیپر بیل رہے تھے اب مجھے ان پر غصے کی بجائے ترس آنے لگا اور رفتہ رفتہ ترس کی جگہ حیرت و استحجاب نے لے لی کیونکہ پہلے خطاب اور اس کے بعد ملازمت میں دو سال کی توسی ملتے ہی خان صاحب کی کائی پلٹ گئی ایک سستل وجود کامچور پانچ چبانے والے اور میز پر سر ٹکا کر اونگنے والے عبدالکریم نے ایسا روپ بدلا کہ فرض شناسی مستادی دیانتداری اور پبلک کی خدمت گزاری میں اپنے ہم منصبوں پر سبقت لے گئے انہوں نے داڑی بڑھا لی کوٹ پتلون کی جگہ مولویانہ لباس اختیار کر لیا اور پانچ نمازیں پابندی سے مسجد میں ادا کرنے لگے چند ماہ بعد ایک روز میں دفتر سے فاری ہو کر گھر پہنچا تو ہیڈ اردلی الطاف حسین نے اطلاع دی عبدالکریم خان تشریف لائے ہیں اور تخلیہ میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں اکیلے میں انہوں نے کہا جنابِ آلی دنیا بھر کی کالک میں اپنے موپر مل چکا ہوں جی چاہتا ہے مرنے سے پہلے دین کی خدمت بھی کرتا جاؤں میں نے کہا بڑا مبارک خیال ہے درکارِ خیر حاجتِ ہیج استخارہ نیست یعنی نیک کام کرنے کے لیے عبدالکریم خان نے بڑی وضاحت سے مجھے آگاہ کیا مسلم لیگ کی صفوں میں انتشار ڈالنے کے لیے کانگریس نے ایک نیا ڈھونگ رچایا ہے پتنا کے ایک شخص قیوم انساری کو اکسا کر مومن کانفرنس کا ڈول ڈالا ہے یہ نئی جماعت کانگریس کی ہم نواہ ہے اور نور باف برادری کو بہلا پھسلا کر مسلم لیگ سے توڑنے اور مومن کانفرنس میں شامل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس صورتحال سے مسلم لیگ کے زومہ خاصے فکر مند ہیں لیاقت علی خان نواب اسماعیل اور دیگر مسلم لیگی مشاہیر صوبہ بہار کا دورہ کرنے والے ہیں وہ حضرات سہسرام بھی ضرور تشریف لائیں گے کیونکہ اس علاقے میں نور بافوں کی بڑی کثیر آبادی ہے جنابِ آلی خاکسار کا ارادہ ہے مسلم لیگی وفت کے دورے سے پہلے میں تمام نور بافوں کو مسلم لیگ کا ممبر بنا ڈالوں میں نے ہسکر کہا سرکاری ملازم ہوتے ہوئے وہ یہ سیاسی خدمت کیسے سر انجام دے سکتے ہیں عبدالکریم خان نے کہا جنابِ آلی آپ سود کے کوٹے کی تقسیم اس خاکسار کے سپورت کر دیں باقی میں جانوں اور میرا کام خان صاحب کا لاحیہ عمل صاف ظاہر تھا وہ سود کا کوٹہ صرف ان نور بافوں کو دیں گے جو مسلم لیگ کے ممبر ہوں گے میں نے کہا خان صاحب جو لوگ سود کے لالش میں مسلم لیگ کے ممبر بنیں گے ان کی ممبری کس کام کی انہوں نے جواب دیا جنابِ آلی یہ اصولوں یا عقیدوں کی جنگ تھوڑی ہے اس وقت تو ہنسوں کی لڑائی ہے کانگریس مسلم لیگیوں کی تعداد گھٹانے کے لیے ڈنڈی مار رہی ہے ہم ان کی تعداد بڑھانے کے لیے ڈنڈا مارنے میں حق بجانب ہے اس زمانے کے سیاسی پسمنظر میں خان صاحب کی بات میں وزن تھا چنانچہ میں نے سود کی تقسیم کی ذمہ داری ان کے حوالے کر دی جسے انہوں نے اتنے سلیکے سے نبھایا کہ مومن کانفرنس کے دانت کھٹے کر دیے چند ہفتے بعد جب مسلم لیگ کے قائدین کا وفت سہسرام سے گزرا تو ہزاروں نور بافوں نے ان کی شان میں پرتپاک مظاہرے کیے اس کے چند برس بات کی بات ہے جب مسلم لیگ نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ بریٹش گورمنٹ کے دیئے ہوئے خطاب احتجاجن واپس کر دیں تو عبدالکریم خان صاحب ریٹائر ہو چکے تھے انہوں نے بلا کسی ہچکچاہت کے خان صاحب کا وہ خطاب واپس کر دیا جو بیوی کا زیور گروی رکھ کر اور فرنگی میموں کے سامنے بھانڈوں کے طرح سوانگ رچا رچا کر حاصل کیا تھا سہسرام سے آٹھ نو میل کے فاصلے پر دریائے سون کے کنارے ایک پر فضا قصبہ تھا جس کے ساتھ والمیہ نگر کی سنتی بستی تھی والمیہ نگر کی بستی میں چینی، سمٹ، بسکٹ اور دیگر مصنوعات کی فیکٹریاں تھیں جن میں ہزاروں مزدور کام کرتے تھے ان کے مالک بھارت کے کروڑ پتی سیٹھ رام کرشن والمیہ تھے وہ خطو دہلی اور بمبئی میں رہا کرتے تھے یہاں کا انتظام ان کے داماد شانتی پرشاد کے سپورت تھا شانتی پرشاد نے والمیہ نگر کے پبلک ریلیشنز کا کام ایک جوہ سال افسر پریمنات اگروال کے حوالے کر رکھا تھا یہ صاحب لاہور کے ڈی اے وی کالج کے گریجویٹ تھے اور اتوار کے اتوار میرے ساتھ ٹینس کھیلنے اور پنجابی بولنے سے سرام آیا جایا کرتے تھے ایک بار والمیہ نگر کی فیکٹروں کی انتظامیاں اور مزدوروں میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا کشیدگی بڑھتے بڑھتے تشدد اور فساد تک جا پہنچی اور ایک مزدور جان سے مارا گیا حفظ امن کے پیشے نظر میں نے فیکٹریاں بند کر کے والمیہ نگر میں دفعہ 144 نافذ کر دی ساتھ ہی اعلان کر دیا جب تک باہمی افام و تفہیم کے ذریعے مالی کو مزدور سولے نامے پر دست نہیں کرتے فیکٹریاں بند رہیں گی فیکٹریوں کا بند ہونا تھا کہ سیٹ رام کرشن والمیہ اور ان کے دماد شانتی پرشاد نے دہلی اور پٹنا میں ڈیفنس ڈیپارٹمنٹ جی ایچ کیو چیف سیکرٹری کمیشنر اور کلیکٹر کے جانب سے میرے نام تاروں کا تانتہ بندوا دیا کہ فیکٹریاں بند ہونے کی وجہ سے جنگی ضروریات کی سپلائی میں رکھنا پڑ رہا ہے اس لیے شرپسندوں کو گرفتار کر کے فیکٹریاں پولیس کی حفاظت میں فوراں کھولی جائیں یہ احکامات مقامی حالات سے مکمل لاعلمی پر مبنی تھے اور سیٹ والمیا اور ان کے دمات کے دباؤ کے تحت جاری ہوئے تھے اس لیے میں نے ان کا کوئی نوٹس نہ لیا فیکٹریاں کو بند پڑے ہفتہ گزرا تھا ایک روز والمیا نگر کے پبلک ریلیشنز کے افسر پریمنات اگروال مجھے ملنے آگئے ان کے ہاتھ میں ایک بھاری بھرکم بریف کیس تھا اور ساتھ ایک سجی سجائی شوخ و شنگ نوجوان لڑکی تھی چھوٹتے ہی پریمنات اگروال اپنا رونا رونے لگے کہ فیکٹریاں بند ہونے کی وجہ سے دو ڈھائی لاکھ روپے روزانہ کا نقصان ہو رہا ہے اگر چند دن اور یہی حال رہا تو کمپنی کا دیوالیاں نکل جائے گا آپ ایک بار ہماری زمانت پر فیکٹریاں کھول دیں ان حرامزادے مزدوروں سے ہم خود نبٹ لیں گے میں نے سختی سے جواب دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا پہلے وہ مزدوروں کے ساتھ بازابتہ صلاح کر کے آئیں اس کے بعد ہی اس موضوع پر بات ہو سکتی ہے چائے آگئی تھی میں پیالیوں میں چائے انڈلنے لگا تو پریمنات اگروان نے بھاری بھرکم سوٹکیس میرے سامنے میز پر کھول دیا اس میں ہزار ہزار کے نوٹ اٹھا اٹھ بھرے تھے وہ نوٹوں کی طرف اشارہ کر کے بولا آپ یہ قبول فرمائیں پھر لڑکی کو میرے طرف دھکیل کر کہا یا یہ قبول فرمائیں یا دونوں قبول کریں لیکن بھگوان کے لئے ہماری فیکٹریاں کھول دیں چائے دانی میرے ہاتھ میں تھی پیالی میں چائے ڈالنے کی بجائے میں نے ساری چائے پریمنات اگروال کے سر پر انڈیل دی اس کی پنٹلیوں پر ٹھوکڑے ماری پنجابی زبان میں اسے کئی فہش گالیاں دی اپنے ہیڈ اردلی کو بلا کر کہا ان خبیسوں کو کان سے پکڑ کر باہر نکال دو الطاف حسین ڈیوٹی کا پابند اردلی تھا اس نے نوٹوں سے بھرا پریف کیس اگروال کو تھما کر اسے کان سے پکڑا اور لڑکی کو ڈنڈے سے دھکیلتا ہوا کمرے کے باہر لے گیا اس روز مجھے ساری رات نین نہ آئی یوں لگتا تھا اگروال نے میرا مو غلازت کے دھیر میں جھوک دیا ہے میں ساری رات پیچو تاپ کھاتا رہا کہ سپر مارکیٹ میں بکنے والی اشیاء کی طرح کیا انسان کے پیشانی پر بھی قیمتوں کے لیبل جسپا ہوتے ہیں ہزار ہزار کے نوٹوں سے بھرا بریف کیس گڑیا کی طرح بنی ٹھانی بے زمان لڑکی آخر اگروال کو یہ خیال کیسے آیا کہ وہ مجھے رشوت دے کر اپنا کام نکال سکتا ہے چند دنوں میں والمیہ نگر کی انتظامیاں اور مزدوروں کے درمیان صلح ہو گئی اور فیکٹریاں اثر نو چلنے لگیں اس واقعے کے ڈیر دو ماہ بعد ایک روز سیٹ رام کرشن اچانک بنفس نفیس میرے دفتر آ گئے اس تقریب ملاقات کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ جو لوگ رشوت لیتے ہیں ان سے ملنے تو ان کے ملازم جایا کرتے ہیں لیکن جو شخص رشوت نہیں لیتا اس سے ملنے کو ان کا اپنا جی چاہتا ہے ساتھ ہی انہوں نے مجھے اگلے روز لنچ پر مدو کر لیا سیٹ صاحب چھوٹ چھات کے آدمی تھے لنچ پر ہمارے لیے ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر الگ الگ تپائیاں لگائی گئیں سیٹ صاحب کا بھوجن کیلے کے بڑے بڑے پتوں پر پروسا گیا میری تپائی پر ایک گول سنیری تھال میں دس بارہ خوبصورت کٹوریاں اور تشتریاں تھی باوردی ملازم بڑی نفاست سے ان میں سبزیاں، دالے، دہی، پوریاں اور مٹھائیاں ڈالتے جاتے تھے کھانے کے دوران والمیہ سیٹ نے رشوت لینے اور دینے کے فن پر مہیر العقول قصے سنائے میرے تھال کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے اب ان برتنوں کو ہی لیجئے جن میں آپ بھوجن کر رہے ہیں ان کی قیمت ساٹھ ہزار روپے سے کم نہیں اگر آپ اگروال کے سر پر گرم گرم اُبلتی ہوئی چائے نہ ڈال چکے ہوتے تو آج چلتے وقت میں ان برتنوں کو آپ کی کار میں رکھوا دیتا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں بھرشت ہونے کے بعد اب یہ ہمارے کام کے تو رہے نہیں اس لیے آپ اپنے ساتھ لے جائیں اور غریب قربہ میں دان پون کر دیں برتنوں کے حوالے سے سیٹ والمیا نے مجھے بتایا کہ کرسمس پر جب گورنر نے روتاز فورٹ پر کیمپ لگایا تھا تو پریم نات اگروال ڈالی لے کر وہاں گیا تھا اس میں ایک بڑے سائز کا کیک بادام کشمش پستا چھوارے تھے یہ تمام اشیاء ایک خوبصورت سونے کی تشتری میں سجائی گئی تھی جو خاص اسی مقصد کے لیے بنوائی جاتی تھی صرف فرانسیس موڈی نے ڈالی قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا کیونکہ کرسمس پر تحفہ تحائف قبول کرنا آداب گورنری کے خلاف ہے چنانچہ گورنمنٹ ہاؤس کی تجربہ کار بٹلر نے دستور کے مطابق کیک اور خوشک میواجات ایک ایلمونیم کے برطن میں ڈال کر سیٹ اگروال کو واپس کر دئیے اور سونے کی تشتری جھار پہنچ کر مس میکوین کے سامان میں رکھ دی میکوین کے سامان میں رکھ دی